ہیچ ایمائی نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے آج بودھن ٹاؤن میں کانگریس پارٹی کے جانب سے بھارت جوڑو یادرہ کی کامیابی کا ایک سال پورا ہونے پر پیدل یادرہ کا پروگرام تھا لیکن بارش کے چلتے رک گیا اسی موقع پر کانگریس پارٹی کے مائن آڈیٹی جنرل سیکریٹری سید انایت علی کو گلپوشی کر کے بودھن کے نام اونچہ کرنے کے مبارک بات دی گئی انایت نے پندرہ دن بھارت جوڑو یادرہ میں محنت کر کے فٹ کامیٹی میں رہ کر بھارت جوڑو یادریوں کی خدمت کرتے ہوئے ان کے ساتھ روزانہ پیدل چل کر پورے پندرہ دن مکمل کی اور راہل گاندی سے دو بار ملاخت کرنے پر نظام آباد ڈسٹرک سے ایک نوجوان کاریا کرتا کی حیثیت سے کڑی محنت کر کے کانگریس پارٹی کا نام اونچہ کرنے کی مبارک بات دے کر خوشی کا اصحار کی اور کہاں ہر کاریا کرتا کانگریس کے لیے اسی طرح سے محنت کر کے پارٹی کا نام اونچہ کرنا ہوگا کانگریس کی تلنگانہ میں بھی جتانا ہوگا تمام اس میں شامل بھودل کانگریس پارٹی کے تاؤن صدر پاشا محیددین ڈسٹرک مائنورٹی وائس چینمن عبدالساجیت نوین رزوان منہ سب مل کر خوشی کا اصحار کیا آئیے ناظرین دیکھیں اسی کی تفصیلی ریپورٹ حیثیم آئی نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ڈسٹرک مائنورٹی صاحب کا پیدل دورہ تھا لیکن بارش ہونی کی وجہ سے کیانسل ہو چکا ہے اس بات پر ہم لوگ جو بھارت جوڑو یادرہ میں سید انائیت علی جو بودن کے ایک ہیوہ کانگریس کے اچھے کاریا کرتا ہے جو کرناڑک بارڈر سے لے کر مہرہشنا بارڈر تک سولہ دن راہول گاندی جی کے کیمپ میں فود کمیٹی میں کام کر کر اپنی ایک تاریخی یاد بنائے ہیں اور بودن کا نام اونچا کر کر یہاں سے سوڈیشن راڈی صاحب کا نام اور بودن کے سینئر کاریا کرتا ہوں کا لیڈروں کا نام اونچا کرتے ہوئے یہ جو سولہ دن اپنے وہاں پر مسیبت سے اور سردی سے جو گزار کر اپنا نام اونچا کرے ہیں ان کو دنیاواد دیتے ہوئے آج ان کو پھول پنایا گیا اور شاہ پنایا گیا آگے چل کر بھی ایسے ہی کام کرنے کی طاقت دے اللہ دارہ ہم سب کو جائے کانگریز جائے